السلام علیکم فرنس امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و آفیس سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ ہم نے باشروم میں جو فلش ہے وہ کیسا لگوایا اور یہ فلش جو ہے وہ ہمیں کتنے تک کا پڑا ہے اور اس سے پہلے والے فلش کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ ساری ڈیٹیل آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پر سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو یہ فلش ہے تقریباً جو ہم پہلے لائے تھے اسی کلر میں لائے تھے لیکن وہ ہم نے چینج کر دیا تھا کیونکہ اس کی جو فنش تھی وہ صحیح طریقے سے نہیں کی گئی تھی تو یہاں پر واشروم کی طرف بڑھتے ہیں واشروم آپ لوگوں کو پتا ہے یہ والا ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں واشروم کے جاتا ہوں اور آپ لوگوں کو فلش دیکھاتا ہوں کہ فلش جو ہے وہ کس کلر کا ہے کس ڈیزائن کا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو فلش ہے وہ ہم نے لگوایا ہے یہ تقریباً جو نورمل سائز ریگولر سائز ہوتا ہے وہ یہ والا فلش ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے جب بھی فلش لگوانا ہے تو اس کا جو لیول ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی سے چیک آؤٹ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ لیول چیک آؤٹ نہیں کرتے تو بعد میں جو ہے پروبلم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب یہ فلش جو ہے وہ کتنے ہزار تک کا پڑا وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جب ہم نے اس کی فرس ٹائم قیمت پوچھی تو وہ ہمیں تقریباً بائیسو رپیا بتا رہا تھا لیکن جو فائ دن ہوا ہے فلش یہ والا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فلش ہے وہ انیس سو رپے میں ہم لے کر آئے ہیں کلر ایوری کلر ہے اس کے علاوہ پنک کلر تھا بیلو کلر تھا ٹھیک ہے لیکن ایوری کلر جو ہے ہمیں زیادہ اچھا لگا تو تقریباً انیس سو رپے میں ہمیں یہ یہاں پر پہنچ ملی ہے فلش کی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو ی اور ویڈیو کو لائک کیا کریں آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے بلکل فری میں ہے اس سے مجھے موٹیویشن ملے گا اور میں آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز جو ہے وہ بنا سکوں گا اللہ حافظ